گوڈ آفٹنون گوڈ آفٹنون فرینڈز آج جو ہم ویکنسی لکھے ہیں جو آج کی چوتھی ویکنسی ہے جو میں نے لیا ہے یہ ایئرمن کی ویکنسی ہے انڈین ائر فورس میں آج اس کا آن لائن نسیشن چالو ہوگا ایک جولائی سے پندرہ جولائی تک رہے گا یہ آن لائن ایگزامنیشن جو ہے اکیس ستمبر سے چوئیس ستمبر کی بیچ میں ہوگا تو جو ہے آن لائن اپلیکیشن آپ کو فیلپ کرنا ہے یہ ویب سیٹ کا ایڈرز دیا ہے اس میں آپ کو فیلپ کر کے آپ اس میں کر سکتے ہیں ایگزامنیشن will be valid for only one intake entry only آن لائن ریجیشن will commence from ایک جولائی سے چالو ہوگا پندرہ جولائی تک رہے اوپن رہے گا اس کے بعد بند ہو جائے گا یہ سب اپلوڈ کرنا ہے ٹینتھ کلاس کی مارک شیٹ آپ کو اپلوڈ کرنی ہے ٹویلتھ کلاس کی بھی دینی ہے یا ڈگری جو آپ نے ڈگری بما کیا ہے اس کی پسٹیر کی مارک شیٹ بھی لگانی ہے یا تو ٹویلتھ کلاس کی یا فسٹیر کرا ڈیپلوما کی سب لگانی ہے پاسپورٹ سائج کی جو کلر فوٹوگراب اس کو لگانا ہے آپ کو اسکین کر کے یہ سب اسکین کوپی لگے گی لیفٹ اینڈ تھم امپریشن بھی رہے گا یہ سب سگنیچر یہ سب آپ کو دیکھنا ہے ایگزامنیشن پیج ہے ٹو فٹی ریپیز ہے to be paid by candidate who registered for the online examination using debit card credit card کے طرح آپ کر سکتے ہیں payment gateway کے طرح اور examination can be paid by access bank branch پہ بھی آپ کر سکتے ہیں ایک email valid ID آپ کے پاس email ID ہونا چاہیے mobile number valid ہونا چاہیے آپ کا آدھا نمبر آپ کے پاس ready رہنا چاہیے time of filling up the form online form کے ٹائم میں examination center میں آپ کو admit card آپ کو لے کے جانا ہے کر کے یہ سب ادھا ڈیٹیلز میں دی گئی ہے ڈیٹیل دیا ہے کہ unmarried male citizen اس کے لئے apply کر سکتے ہیں 21 to 24 سپٹمبر کو جو یہ group x trade کا جو exam ہوگا and group y کا جو اس میں جو selection ہوگا اس کے لئے eligibility criteria بولتے ہیں date of birth block جو ہے آپ کا اس بیس کی donor dates کی بیچ میں آپ کا date of birth ہونا چاہیے upper age limit is maximum 21 سال دی ہے education qualification group x کے لئے ہے pass ہونا چاہیے 10 plus 2 یا نہیں کہ بارویں کلاس پاس ہونا چاہیے and then آپ کو with mathematics physics and english آپ کو کمپسری سبجیکٹ میں یہ ہونا ہے کم سے کم آکے 50% marks in aggregate and 50% marks in english also aggregate مطلب آپ کو total 50% marks آنے چاہیے all over subjects پر ملا کے but in english میں بھی آپ کو کمسی کر 50% marks کنے چاہیے یا آپ نے 3 year diploma course کیا any stream میں چاہے آپ نے mechanical میں کیا civil electrical کسی میں بھی کیا ہو valid ہے should have completed the course from government recognized list with 50% marks and 50% marks in english also so تو یہ دونوں یا تو آپ 12th class ہیں یا دولوں میں تو بھی چلے گا اس میں group y کے لئے آپ کو 10th plus 2 مطلب 12th class ہونا چاہیے یہ کوئی بھی board سے with minimum 50% marks same qualification marks دیے criteria اس میں بھی یا 2 year vocational course اگر آپ نے کیا ہے کسی board سے تو وہ بھی چلے گا اس میں بھی 50% marks overall اور انگلیس میں ہونا چاہیے تیسری جو group ہے وہ group y medical assistance کے لئے اس میں 12th class ہونا چاہیے phages chemistry biology and english کے ساتھ with 50% marks overall and 50% marks in english candidate eligible for group x examination are also eligible for group y examination also diploma holder are eligible to pay for group x trade only x trade وی کے لئے they are not eligible یہ سب آپ باقی details اس میں بھی دی گئی ہیں next yeah mandatory medical standard اس میں دیا ہے کیا کیا آپ کو medical standard ہونا چاہیے اس میں پورا دیا گیا ہے اس میں ڈیٹیل میں پڑ سکتے ہیں لنک میں اس میں ڈسکیپشن میں پروائیٹ کروں گا ہائٹ جو ہیں کی منیم جو جو ہونی چاہیے 152.5 ہونی چاہیے چیسٹ ایکسپینشن منیم ریجہ ایکسپینشن پاہی سینٹی میٹر ہونا چاہیے ویڈ جو ہیں پروپورشنل ٹو ہائٹ اور ایج کی حساب سے ہونا چاہیے پھر بھی منیم ویڈ آپ کا 55 گیجہ چاہیے چاہیے اور آپریشن اسیسٹنٹ پیٹ کے لیے کارنیال سرجنری شلو ناٹ بے ایکسیبل کوئی کارنی آیا ہے آپ کا جو اگر آئی سائٹ کا امپروو کرنے کے لیے کرایا ہے تو وہ ایلیجیبل نہیں ہے لیسی کی جیسے ہی کرایا جاتا ان لوگ کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا ہیرنگ جو ہوتی ہے نارمل ہیرنگ ہونی چاہیے اور جو ہے سکس میٹر جسنس ہے ویسپر میں یہ شود بے ایبل ٹو ہیر دنٹل کار شوڑ ہا ہے تو ہیل دی گمز شوڑ ہا ہے ہاں ہل دی گمز گوڈ سیٹ آف تی تا مینیم فورٹین دنٹل پوئنٹس اگر ہونے چاہیے ہیل جو ہے نورمل ایناٹو می ویدہوٹ لوس آف اینی اپنڈے اپنڈے جیس روی شوڑ بے فری Form اینی ایکٹی و انہیں اوٹ آرر کرنک دیزیز تو یہ سب ڈیزیز بنی ہونے چاہیے آن آن آئے یہ سب باقی اور بھی قیدلینز دیئے ہیں کہ یہ نارکوٹی جو آپ کو یہ ڈرکس ہے یہ سب اللہ نہیں ہے کر کے ان کو الیجبل نہیں کنٹری کنسیڈر کیا جائے گا ٹرمشن کنڈیشن دیا ہے ٹینیور اور ٹریننگ اس کا کتنا رہے گا آہ شوڈ بی انیشیل پوری پیروڈ ہے ٹونٹی یارز ویچ میں بھی ایکسٹینٹر اپتے دی ایج اففٹی سیون یارز جب تک کہ آپ ستہ ان سال کے ہو جائیں گے تب تک بھی ایکسٹینٹ کیا جائے سکتا ہے ہاں اس کو سبجکٹو ویریس کنڈیشن کر کے لکھا ہے شوڈ بی سینڈ فار جوائنڈ بیسک فیس ٹریننگ ہوگی پھر اس اٹ بیسک ٹریننگ اس ٹریننگ جو ہے ان کا کناٹکا میں جو ہے وہاں پہ ہوگی اور اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی اس کو کسی ٹرین یہ میں بھیجا جائے گا اور ٹریننگ پہ ہونے کے بعد میں تو یہ اس میں ٹرینیر اور ٹریننگ ہے جو آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں آفٹر سکسیسفل کمپلیشن آف آل اسٹیجر ٹریننگ دے ٹریننگ ویل بی ڈیپلائیڈ ڈیپلائیڈ آن دے جاوپ اس پر دیر آلٹر ٹرینیڈز پیسکیل جو اس کا دیا ہے وہ ٹریننگ کی دورہ سٹائپنڈ جو رہے گا چودہ آجار چھہسو رہے گا اور گروپ ایکس کا جو پھر وہ سیدھری جو بعد میں آفٹر کنفرمیشن اس کے بعد ہوگا ہے ٹھٹی تری توجہنڈ وان ہنڈڈ پلس اس کے بعد ڈی اے اور آدھر آلانس جو رہے گیا گیا گروپ وی کا جو ہے چھوٹی سو جان ناؤسو گروپ وی کا چھوٹی سو جان ناؤسو پر منتھ ہے ڈی اینس آلانس بھی ہے آدھر آلانس جو ہیں دونے کھومن جو ہیں لائک کنٹین فیسلٹیز ہے پرس میں کنٹین فیسلٹی ہے راشر کلوتھنگ یہ سب اس میں دیا گیا ہے کیریئر پوگریشن کیسے رہے گا ڈیٹائرمنٹ پوسٹ ڈیٹائرمنٹ بیانگفرڈ کیا رہیں گے وہ بھی اس میں نوٹیفکیشن میں دیا گیا ہے اس میں دو فیس کے اندر میں اگزامنیشن ہو گا فیس ون میں جو دیئے ہے اونلین ٹیسٹ ہو گا گروپ ایکسن گروپ وی دونوں کے لیے ایڈمیٹ کارڈ آنے کے بعد میں آپ کو دیورنگ دی منتھ آف سپٹمبر میں آپ کو ایڈمیٹ کارڈ آئے گا ایک انڈیز بیل کنٹیوی بھی سینڈ پہ ہوئی دیل ایڈمیٹ کارڈ ان دی منتھ آف سپٹمبر کے دن نانٹین موسیقی موسیقی